دوستو آج میں کھپاس کے کھیت میں کھڑا ہوں تو کھپاس کی حالت بہت بری ہے کیونکہ بیٹری ڈسکس نہیں ہوگی کچھ نہیں یہ جو پرابلم ہے آج کچھ کریں گا ہم اس کو ڈسکرائب کریں گا ڈسکس کریں یہ ایسا کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے اور بیسیکلی کی ریزن کیا ہے اور یہ ہوتا ہے اسے کیوں ہے دیکھ رہے ہیں پتے دوستو کالے ہو گئے ہیں بہت دوستوں کو پتہ ہے کہ یہ سفید مکھی کی وجہ سے ہوتا ہے سفید مکھی اگر کنٹرول نہ کی جائے تو وہ کھپاس کی صورتحال کچھ اس طرح سے کر دیتی ہے ہم اس کو اتنا ایسی لیتے ہیں اور پھر یہ ہمیں زیادہ ایسی کر دیتی ہے کہ فصلی ختم آپ بلکل ایسی ہو جائیں گھر بیٹھیں تو دوستو سفید مکھی کا جو بچہ ہے نا پتہ پکڑیں گے نا اس کے نیچے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں سفید مکھی یہ دیکھیں کتنا اس کا مطلب نہ یہ بھراب پڑا اس کے بچوں سے تو یہ سفید مکھی کا بچہ ہے نا سپیچلی ایک فضلہ جو خارج کرتا ہے یہ سارا مطلب جتنا تینیورس وائٹ فلائی جو بالا گئتنا نقصان نہیں کرتی اتنا اس کا بچہ نقصان کر رہا ہوتا ہے اس کا جو ڈنگ ہے یا اس کی جو سرینج ہے ٹھیک ہے وہ مسلسل پتے کے اندر ہوتی ہے اور فضلہ جو خارج کرتا ہے وہ بلکل شہد نما ہوتا ہے کارا سا محلول سا آپ اس پتے پر چیننگ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی کا فضلہ اس کے اوپر پڑا ہے تو یہ جب فضلہ اس کے اوپر فنگس لگتی ہے کالے رنگ کی تو پھر پتہ اس طرح سے ہو جاتا ہے اور جب یہ سٹویشن آ جائے تو یہ ہماری فوڈ فیکٹری ہے پلانٹ کی تو فوڈ فیکٹری کا جو اوپر والا سولر پینل ہے وہ جناب جو انرجی وہ کرنٹ بنانا بند کر دیتا ہے اور بس پھر ایسا ایسا پودہ ختم ہونے کی طرف چل پڑتا ہے تو سفید مکھی کی مقدار بہت زیادہ ہے اس پر یہ نظر آ رہی ہو گیا آپ کو اس طرح اس طرح مال اڑ رہا ہے مکھی شہد کی مکھی جیسے اڑتی ہے تو پتہ نہیں کی ذمہ دار کی ہے کوئی زیادہ بچارہ شریف ہے یا جناب کو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی بروائی نہیں اس کو فصل اس کے ماشاء اللہ بہت اچھی گھڑی تھی پرچل بھی ٹھیک ہے لیکن لگتا ہے کچھ پریو گر آگا نہ حالات بری ہیں